موسیقی یہ تو میں نے اپنی طرف سے پاکستانی عوام اور گورنمنٹ کو توفہ دیا تھا پھر اتنا بڑا کام کرنے کا صلح مجھے کیا ملے دھکے ملے کہتے ہیں موسیقی جب تھم جاتی ہے تو مصوری کا روپ دھار لیتی ہے شاعر کا تخیل ہو یا مصور کی تخلیق یہ سب زندگی کے معنی تلاش کرنے کے وسیلے ہیں کوہارڈ سے تعلق رکھنے والے لیاقت خان بھی فن کے اسی راستے کے مسافر ہیں لیاقت خان پیدائشی آرٹسٹ اور جنو کی حد تک رنگوں سے کھیلنے کے شوقین ہے لیاقت علی میٹرک میں ڈرائنگ کا مضمون اس لیے نہ لے سکے کہ ان کے پاس ڈرائنگ کارڈز اور جیومیٹری برگز خریدنے کے پیسے نہیں تھے شوق کی راہ میں رکافٹیں تو گئی آئیں لیکن کینوز پر رنگ بکھیرنے کا جنو کم نہیں ہوا اور یوں کئی صبر آزما مراحل ٹیک کرنے کے بعد لیاقت علی نے پشاور یونیورسٹی سے فائن آرٹس میں ڈپلومہ حاصل کیا لیاقت علی اتدا میں فلموں کے اشتہاری بورٹز بنا کر شوق پورا کرتے رہے فائن آرٹس میں جانے کے بعد مجھے ایک سٹ کی آفر ہوئی پشتو فلم پہلی پشتو فلم تھی یوسف خان شیربانو اپنے دیس میں فن کی ناقدری نے لیاقت علی کو دیار غیر کی طرف کوچ کرنے پر مجبور کیا پہلے مسکت اور پھر ابو زہبی میں فن کے جہور دکھائے اور بلاخر عرب کے ریگستانوں میں ان کے فن کا سکار رائچ ہو گیا شہرت کی کہانی سفر کرتی پاکستان پہنچی تو لیاقت علی نے خود کو بطن کی مٹی کا کرزدار سمجھتے ہوئے بابا اکوم کا پورٹریٹ بنانے کا فیصلہ کیا اور صرف سات ماہ کے قلیل عرصے میں قائد کا آٹھ ہزار مربع فٹ پورٹریٹ تیار کر کے آٹھ مارچ دو ہزار ایک کو پاکستان بھیج دیا یہاں سے شروع ہوئی ایک نئی کہانی جو آج بھی اپنے انجام کی منتظر ہے دیس مارچ سے چودہ اگست اور پھر چودہ اگست سے پچیس دسمبر دو ہزار ایک خناسب مقام کی تلاش کے نام پر اس شہکار پورٹریٹ کی تنصیب کی تاریخیں بڑھتی گئیں آج آٹھ برس گزر گئے مگر قائد کی تصویر کو مقام نہ مل سکا لیاقت علی کی ذاتی زندگی مسائب و علام سے عبارت ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے فن میں بھی ظلم کے خلاف احتجاج نظر آتا ہے بیوروکریسی نے جس انداز سے ان کے فن کا مزاک اڑایا ہے لگتا ہے کہ عمر بھر یہ احتجاج لیاقت علی کے ساتھ رہے گا لیاقت کے فن کا بیشتر حصہ ان کے کرب کا بے ساختہ اظہار ہے شاید اسی کرب کو دور کرنے کے لیے لیاقت علی نے اپنے علاقے میں ایک اسکول اور آرٹ اکیڈمی بنائی انہیں یقین ہے کہ اسی اکیڈمی سے ایک دن امید کے صبح بروشن ہوگی اور ایک شہید کا ان سے کیا گیا وعدہ پورا ہوگا بین ازیر صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے وہ جب بھی مجھے ملتی تھی تو سب سے پہلے مجھے کہتی تھی کہ لیاقت آپ فکر نہ کریں یہ تصویر ہم لگائیں گے اور ہم اس کا اپتتاہ کریں گے یہ میرا زرداری صاحب سے بھی درخواست ہے کہ جب ہماری لیڈر ہمارے ساتھ یہ وعدہ کرتی ہے تو برائے مہربانی آپ لوگ تھوڑی مدد کریں مسورانہ شہپاروں کے لیے رنگوں کے تال میل میں لیاقت علی کا اپنا ایک الگ انداز ہے وہ مخصوص طریقے سے سنتھیٹک انیمل کو نرم کرنے کے بعد اس پر کیروسین آئل پوز کر کے پیٹرول اور ہوا کے ذریعے رنگوں کے شیٹس نکالتے ہیں لیاقت علی کی زندگی مسلسل محنت سے عبارت ہے انہوں نے زندگی کے کینویس پر ہر طرح سے رنگ بکھی رہے سینماؤں کے بورڈ بنانے والے لیاقت علی کو آج قائد اعظم کی سب سے بڑی پورٹریٹ بنانے کا اعزاز حاصل ہے مگر بیرون ملک پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے ملک کا نام روشن کرنے والے لیاقت علی اپنے ملک میں آج بھی اپنی خواہش کی تکمیل کے منتظر ہیں کیمرمن خلیق احمد کے ساتھ فیاد راجہ جیو نیوز کوہارٹ